اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام صاحب فوتو وین سات سو اکامل ہجری میں سیون فائی ون اور کتاب کا صفحہ کتاب کی اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیقی ہے محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے اس کے مطابق صفحہ ہے چوراسی ایٹی فور اور کتاب کا جو دوسرا ایڈیشن ہے اس کے لحاظ سے صفحہ بنتا ہے ایک سو پچیس ون ٹو فائیب امام صاحب فرماتے ہیں آت کے پہلے فائدے میں اعلیل ہمم فی طلب العلم طلب علم الكتاب و سنن کہ علم طلب کرنے کے معاملے میں علم حاصل کرنے کے معاملے میں بلند ترین ہمت بلند ترین عزم کیا ہے کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا تو امام صاحب یہاں پہ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ طلب علم ہیں تو سب سے پہلے قرآن کا علم لیں سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی احادیث کا علم لیں لوگ دین کا علم لینے کے نام پہ کتاب و سنت کے دائیں بائیں گھومتے رہتے ہیں کتاب و سنت کا علم نہیں لیتے آج آپ دیکھ لیں ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے دینی مدارس وہاں طلب علم کو اتنی جلدی قرآن و حدیث کی طرف نہیں آنے دیتے اس سے پہلے آپ نے اپنے مسالک کی کتب پڑھائی جاتی ہیں تاکہ یہ طلب علم اپنے مسلک پہ صحیح معلومے پکا اور پختا ہو جائے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو شروع سے حدیث پڑھائیں تو پھر یہ مسلک چھوڑ بیٹھے گا اور ان کے الفاظ میں یہ کیا ہو جائے گا گمراہ ہو جائے گا تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ دین کے طلب علم ہیں تو آپ کی حمد بلند ہونی چاہیے اور بلند حمد کیا ہے کہ آپ کتاب و سنت کا علم لیں قرآن سیکھیں قرآن کی تفسیر سیکھیں نبی علیہ السلام کی احادیث لیں اور ان کا معلوم مفہوم جانیں کہتے ہیں کہ وَالْفَحْمُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ نَفْسِ الْمُرَاد ایک یہ ہے کہ آپ اس کو الْفَحْمُ پڑھ لیں اور اس کا عطف ہوگا طلب کے اوپر اور دوسرا یہ ہے کہ آپ الْفَحْمِ پڑھ لیں تو عطف ہوگا علم الكتابی و سنت کے اوپر ہے تو برحال کہنا یہ چاہتے ہیں امام صاحب کہ کتاب و سنت کا علم حاصل کریں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اصل مراد کو سمجھیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے آیت کا غلط معنی مشہور کر دیا ہوتا ہے آیت کو اپنے اپنے مسئلک کے مطابق بنانے کے لیے اپنی اپنی خواہش نفس کے مطابق بنانے کے لیے تو آپ نے اس مفہوم کی طرف نہیں جانا آپ نے اللہ اللہ کے رسول کے اصل مفہوم کو اصل مراد کو اصل مقصود کو جو ہے وہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا تو اس سے اللہ کی اصل مراد کیا ہے اس کا اصل معنی کیا ہے بغیر تعویل کے وعلم حدود المنزل اور المنزل کس کو کہتے ہیں جس کو اتارا گیا ہے وہ کیا ہے قرآن اور حدیث قرآن اتارا گیا ہے حدیث بھی اللہ کی طرف سے آئی ہیں تو قرآن جو اتارا گیا ہے اس کی حدود کو جاننا کس کو جاننا اس کی حدود کو یہ امام سب بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں بہت ہی یعنی کہ قیمتی باتیں ہیں اس کا علم ابھی آپ کو ہوگا جب ہم اس کی وضاحت کی طرف جائیں گے اور میں اس کی وضاحت کے لئے خود امام عبدالقیم رحمہ اللہ سے ہی رابطہ کروں گا کہ اس کلام کی وضاحت کون سا کلام یہ آخری بات ہم نے کیا پڑھی ہے کہ اصل علم کیا ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کی حدود کو آپ جانیں کیا مطلب اللہ نے جو بات کہی ہے اس کا صحیح معنی کیا ہے اس کے معنی میں کون کون سی چیزیں داخل ہوتی ہیں اور کون کون سی چیزیں اس لفظ کے معنی و مفہوم سے باہر ہیں اس کا حصہ نہیں ہے یہ علم بڑا ہی قیمتی علم ہے آئیے دیکھئے اعلام الموقعین جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو ستاسی والیم نمبر ٹو صفحہ تھری ایٹ سیون کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان ذکر کرتے ہوئے سورہ معدہ آئیت نمبر نوے نائنٹی یا یوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجتم من عمل الشیطان فجتنبوہ لعلکم تفلحون اس آئیت میں خمر کا تذکر آیا خمر کس کو کہتے ہیں دی شراب کو جوہ کا تذکر آیا کہ یہ چیزیں کیا ہیں ان سے دور رہو تو کہتے ہیں فَلَفْضُ الْخَمْرِ تو جو لفظِ خمر ہے عَامُن فِي كُلِّ مُسْكِرِ اب لفظِ خمر آگیا قرآن میں ہمیں کیا کہا تھا بھی امام صاحب نے کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کی حدود کا پتا ہونا چاہیے اس کی کیا حد ہے اس کا معنی کتنا کو وسیع ہے کتنا کو تنگ ہے تو کہتے ہیں قرآن میں لفظ کیا ہے لفظِ خمر کہتے ہیں عَامُن فِي كُلِّ مُسْكِرِ لفظِ خمر جو ہے یہ ہر نشاور چیز کے لیے ہے لفظِ خمر کس کے لیے ہے ہر ہر نشاور چیز کے لیے ہے فَإِخْرَاجُ بَعْدِ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَ عَنْ شِمُولِ اسْمِ الْخَمْرِ لَهَا تَقْصِیرٌ بِهِ وَحَدْمٌ لِعُمُومِ اب کچھ علماء اکرام نے کیا کیا انہوں نے کہہ دیا کہ خمر صرف اس شراب کو کہتے ہیں جو انگور سے بنے کس سے بنے کئی ہنفی علماء اکرام نے یہ بات کہی تو کہتے ہیں کہ یہ اس لفظ کے معنی کو تنگ کرنا ہے لفظ عام ہے لفظ وسیع ہے اس میں ہر نشاور چیز داخل ہے چاہے وہ نشاوروں سے بنے چاہے خجوروں سے بنے چاہے جو سے بنے چاہے گندم سے بنے لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا نہیں دی خمر سے مراد صرف وہ نشاہ ہے جو کس سے تیار ہو انگوروں سے کہتے ہیں بَلِ الْحَقُ مَا قَالَهُ صَاحِبُ شَرْعِ حق بات وہ ہے جو صاحب شریعت نے کہی ہے وہ کونے دی نبی علیہ السلام کیا کہا ہے کُلُّ مُسْكِرِنْ خَمْرُنْ ہر نشاہ آور چیز خمر ہے اچھا اللہ کے نبی بتا لیے ہیں کہ خمر جو لفظ ہے اس سے مراد کیا ہے ہر نشاہ آور چیز کیا ہے خمر ہے اس کے باوجود افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں نے کہا کہ لفظِ خمر جو ہے یہ اس شراب کے ساتھ خاص ہے جو انگور سے تیار ہو اور جو شراب خدوروں سے تیار ہوگی یا گندم سے تیار ہوگی یا جو سے تیار ہوگی وہ بھی ہمارے نظری کا حلال نہیں ہے لیکن وہ اس عیت میں داخل نہیں ہے وہ ہم قیاس کریں گے کیا کریں گے ہم قیاس کریں گے کہ جیسے وہ شراب خرام ہے جو انگوروں سے تیار ہو ایسے ہی وہ شراب خرام ہونی چاہیے جو گندم سے تیار ہو جو جو سے تیار ہو جب آپ قیاس کی طرف جائیں گے پھر اس میں اختلاف ہو جائے گا کوئی آپ کا قیاس مانے گا کوئی نہیں مانے گا تو ویسے بھی آپ نے اللہ رب العزت کے لفظ کو صحیح معنوں میں قبول نہیں کیا پھر کہتے ہیں ایسے ہی لفظ محصر آیا یہاں پہ جس کا اردو میں مانا ہم کیا کرتے ہیں جوہ تو کہتے ہیں امام صاحب کہ اس میں شطرنج داخل ہے اب کئی لوگ اس سے شطرنج کو خرج کر دیتی ہیں اور ایسے ہی کہتے ہیں کئی لوگ یہاں پہ ابھی تک دو مثالیں آپ کو دیں گی اس میں کیا ہوا کہ ایک لفظ وسیع تھا اس لفظ کے کچھ معنی کو باہر کر دیا گیا ایسے ہی ہے جی محصر سے شطرنج کو نکال دیا گیا خمر کے لفظ سے انگوروں کی شراب کے علاوہ جو دیگر شراب ہے اس کو نکال دیا گیا اب اس کے اُلٹ آ جائیں وہ کیا کہ قرآن کے الفاظ میں وہ جنہیں داخل کر دی گئیں جو اس میں داخل ہیں نہیں ہے جو اس کا حصہ نہیں ہے مثال دیتے ہیں اس کی کہتے ہیں وَأَمَّا تَحْمِيرُ الْلَفْدِ فُوْقَ مَا يَحْتَمِلُهُ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ قرآن و حدیث کے کسی لفظ کو کسی لفظ میں وہ معنی داخل کر دینا جس کی وہ صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کی مثال فَكَمَا حُمِّلَا لَفْذُ قَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَلُوا لَا تَعْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً أَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ سورہ النساء ایتمرہ التیس کیا معنی ہے کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نجائے طریقے سے نہ کھاؤ اِلَّا یہ کہ تمہاری آپس میں کیا ہو رہی ہو تجارت اور تجارت بھی بہمی رضا مندی سے اچھا اب اللہ نے یہاں پہ کس کو حلال قرار دیا تجارت کو کس کو حلال قرار دیا جی تجارت کو ایک اور آیت دیکھ لیں پھر سورہ بکرہ آیت نمبر 282 اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاظُرَا تُدِیرُونَ حَبِينَكُمْ تو اس آیت میں بھی تجارت کی اجازت دی گئی تو کہتے ہیں اب کیا کیا گیا تجارت کے لفظ میں ایک اور چیز داخل کر دی گئی وہ کیا فَكَمَا حُمِّلَ لَفْزُ قَوْلِهِ تَعَالَى ان دو آیتوں کی ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں مَسْأَلَةَ الْعِيْنَ أَلَّتِهِيَ رِبًا بِحِيلَ کہ عِيْنَ جو کی جو بے ہے اس کو داخل کر دیا گیا تجارت میں اور کہا گیا جناب یہ تجارت ہے امام صاحب کہتے ہیں لَعَمْرُ اللَّهِ إِنَّ الْرِبَصَّرِ تجارت للمرابی وَأَيُّ تِجارہ کہ اگر بے عینہ پہلے میں بے عینہ میرے خیال میں آپ کو بتا دوں کس کو کہتے ہیں تاکہ معاملہ واضح ہو سکے بے عینہ یہ ہے کہ آپ کو کرز کی ضرورت ہے آپ کو کس کی ضرورت ہے کرز کی تو آپ ایک آدمی سے رابطہ کرتے ہیں کہ مجھے کرز کی ضرورت ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا آپ کو کرز دینے کا اگر میں سود لوں گا وہ تو حرام ہے تو دونوں ملک کے پھر ایک راستہ نکالتے ہیں راستہ کیا نکالتے ہیں کہ آپ یوں کریں کہ آپ کے پاس جو موبائل ہے یہ آپ مجھے بیچ دیں دو لاکھ روپے میں لیکن دو لاکھ روپے ادھار یہ دو لاکھ روپے میں آپ کو ادا کروں گا ایک سال میں موبائل کی بیہ ہو چکی ہے موبائل بھیج دیا گیا کتنے میں دو لاکھ روپے میں اور دو لاکھ روپے کب ادا کیا جائے گا ایک سال میں ہو گیا جیے اب یہ موبائل آپ مجھ سے خرید لیں کتنے میں خرید دیں آپ مجھ سے خرید دیں ڈیڑھ لاکھ روپے میں لیکن مجھے ڈیڑھ لاکھ روپے نکت دیں اچھا اب یہ بیعہ مکمل ہو گئی آپ مجھے بتائیں خلاصہ کیا نکلا موبائل کس کے پاس واپس چلا گیا جس نے بیچا تھا اچھا جس نے خریدا تھا اس کو کیا ملا ڈیڑھ لاکھ روپے اور دینے کتنے ہیں تو یہ وہی تو سعود ہے موبائل تو ایک بہانہ تھا موبائل کیا تھا ایک واپس کر دیا وہ تو ہوا کیا ہے کہ اب جس نے آپ ڈیڑھ لاکھ روپے لے لیا ہے نکت اور سال کے بعد کتنے دینے ہیں تو یہ سود نہیں تو اور کیا ہے تو امام صاحب کہتے ہیں کہتے ہیں جی یہ تجارت ہے امام صاحب کے الفاظ سنے آگے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اگر یہ تجارت ہے پھر تو جو سری سود ہے جس کو تم سود مانتے ہو وہ بھی تجارت ہے بڑی شاندار تجارت ہے اس سے پوچھو جو یعنی کہ کرزہ دیتا ہے اور اس کو پر سود لیتا ہے وہ کہے گا بڑی شاندار تجارت ہے تو یہاں پہ لفظ تجارت میں بے اینہ کو جو سود ہے داخل کر دیا گیا تو یہ زیادتی کی گئی ہے لفظ تجارت کے ساتھ کہتے ہیں ایسے ایک چیز اور دیکھ لیں ایک مثال اور لے لیں کہتے ہیں وَكَمَا حُمِّلَ قَوْلُهُ تَعَالَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِهَ زَوْجٍ غَيْرَا سورہ بخرا عیت نمبر دوسو تیس ٹو تھری زیرو اللہ تعالی اس میں کہہ رہے ہیں کہ جس عورت کو تین طلاقیں ہو جائیں یہ عورت اب اپنے خامن کے لیے حلال نہیں ہے حَتَّى تَنْكِهَ زَوْجًا یہاں تک کہ یہ نکاح کرے زوجن لفظ زوج دیان کیجئے گا یہاں تک کہ نکاح کرے کسی اور زوج سے کسی اور خامن سے اچھا کسی اور خامن سے نکاح کرے پھر کیا ہوگا پھر اگر وہ کسی وجہ سے بات میں انطلاق دے دے اور ایسا شاز و نادر ہوتا ہے تو پھر یہ عورت جس کو تین طلاقیں ہو چکی تھیں اپنے پہلے خامن کے لیے کیا ہو جائے گی حلال ہو جائے گی حلال کب ہوئی ہے جب اس نے کسی اور جگہ شادی کیا ہے شری نکاح کیا ہے وہ نکاح نہیں جس کو لالہ کہتی ہیں شری نکاح کیا ہے لیکن نبا نہیں ہو سکا اس خامن کو یہ پسند نہیں آئی اس کو اس کا رویہ پسند نہیں آیا کوئی مسئلہ وہ اس نے انطلاق دے دی تو اب یہ پہلے خامن کے لیے حلال ہے یہ تو ہو گیا شریعت کے عین مطابق لیکن کیا کیا گیا گفتگو سنے امام صاحب کی کہتے ہیں وَكَمَا هُمِّلَ قَوْلُهُ تَعَالَ فَلَا تَحِلْ لَهُ مِنْ بَادُ دخل کر دیا گیا اس سانڈ کو کس کو داہر کر دیا گیا اس سانڈ کو جو آلیتن لیا گیا ہے جس کے اوپر اللہ کے رسول نے لانت کی ہے اس کو زوج بنا دیا گیا کیا مطلب یہ کہ تین طلاقے ہو گئی ہیں اب کیا طے کرتے ہیں آپس میں بخیدہ منصوبہ بناتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں کہ اس اور لڑکی کا نکاح اب کسی فلان لڑکے سے کر دیتے ہیں آردی نکاح ایک رات کے لیے ایک ہفتے کے لیے ایک مینے کے لیے پھر وہ اس کو طلاق دے گا تو یہ پہلے خامند کے لیے حلال ہو جائے گی اس کو حلالہ کہتے ہیں حلال کیا گیا اس کو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لانت ہے اس مرد پہ جس نے تین طلاقے دی ہیں اور اپنی بیوی کا حلالہ قرار ہے جو پہلے اس کی بیوی تھی اور اس آردی خامند پہ جو اس کا حلالہ کر رہا ہے آپ نے کیا کیا لانت کی ہے اور دوسری دیس میں آپ نے اس کو کیا قرار دیا قرائے کا سانڈ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جس کو قرائے کا سانڈ کہہ رہے ہیں جس پہ لانتیں فرما رہے ہیں انہوں نے کہہ دیا جناب یہ بھی زوج ہے اس سے شادی ہو جائے تو پھر بھی یہ عورت پہلے خامند کے لیے کیا ہو جائے گی حلال ہو جائے گی اب آخر میں کیا کہتے ہیں امام صاحب کے الفاظ سنیے جن کا تعلق ہے ہمارے آج کے موضوع سے کہتے ہیں ولی هذا کان معرفت حدود ما انظر اللہ علیہ رسولہ اصل علمی وقاعدتہ وقاعدتہ وآقیتہ اللہتی یرجع علیہ اس لیے جو کلام اللہ نے اپنے رسول پہ نادل کیا ہے اس کی حدود کو جاننا یہ اصل علم ہے اور یہ علم کی بنیاد ہے اور یہ علم کا وہ کڑا ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے گا کیونکہ جب اختلاف ہوگا تو اس کی طرف رجوع کیا جائے گا فَلَا يَخْرُجْ شَيْئًا مِّمْ مَعَانِي أَلْفَادِهِ عَنْهَا تو کوئی بھی کسی چیز کو خارج نہ کرے قرآن و حدیث میں آئے ہوئے الفاظ کے مانو مفہوم سے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز کو داہل کرے جو اس میں داہل نہیں ہے بَلْ يَوْتِهَا حَقَّهَا بلکہ ہر لفظ کو اس کا حق دے اور اس کی مراد کو سمجھے تو مجھے امید ہے کہ یہ معنی آپ کے لیے واضح ہو گیا ہوگا یہیں پھر امام صاحب صفحہ نمبر چار سو پچاسی یہیں کتاب اور یہیں جلد والیم صفحہ چار سو پچاسی ذرا دیکھئے وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں فَإِنَّ أَعْلَمَ الْخَلْقِ بِالدِّينِ مخلوق میں سے دین کو سب سے زیادہ جاننے والا کون ہوگا سب سے بڑا عالم دین کون ہے سنیں درہ دیان سے کہتے ہیں سب سے بڑا عالم دین مخلوق میں سے وہ ہے أَعْلَمُهُمْ بِحُدُودِ الْأَسْمَاءِ الَّتِي عُلِّقَ بِهَا الْحِلُّ وَالْحُرُمَةِ جو جانتا ہے ان الفاظ کی حدود کو جن الفاظ کا تعلق حلال اور حرام ہونے سے ہے وہی مثال الخمر و شراب اب اگر آپ خمر کا معنی محدود کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں آپ حلال کر بیٹھیں جو اللہ نے حرام کی ہوئی ہیں تو کہتے ہیں یہ سب سے بڑا عالم دین وہ ہے جو الفاظ کی حدود کو جانتا ہے اس لفظ کا معنی کتنا وسیع ہے اس میں کیا کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں اور کیا کیا چیزیں اس کا حصہ نہیں ہیں کہتے ہیں وَالْأَسْمَاءَ الَّتِي لَا حُدُودٌ فِي قِلَامِ اللَّهِ وَرْسُولِ سَلَا سَتْوَنْوَارِ اور وہ الفاظ جو اللہ اللہ کے رسول کے کلام میں آئے اور جن کی حدود ہیں یہ تین طرح کی ہیں نوعن لہو حدن فی اللغہ کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کی حد اور تعریف ہوتی ہے لغت کے لحاظ سے جیسے شمس سورج چان بہر سمندر لیل نہار رات دن تو یہ ہمیں کہاں سے پتا چلے گا رات کہاں سے چرو ہوتی ہے کہاں سے ختم ہوتی ہے یہ کیسے بتا لے گا لغت سے عربی لغت سے پیچے لے گا تو اب دیکھیں نا اگر آپ اسی مثال کو لے لیں لیل و نہار کو اگر آپ صحیح معنی میں نہ سمجھ سکے تو کئی مثال کھڑے ہو جائیں گے مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ اثر تک دن ختم ہو جاتا ہے اثر کے بعد رات شروع جاتی ہے تو وہ گویا کہ فتوہ دے رہا ہے کہ اثر کے بعد آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں تو کیا پتا چلا کہ لیل اور نہار یہ الفاظ اللہ نے استعمال کیے تو جاننا ضروری ہے کہ رات لیل رات کم شروع ہوتی ہے اور دن کم شروع ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے کیا روزہ کو مکمل کرو لیل تک رات تک تو اب لیل کا آغاز کب ہوتا ہے یہ جاننا نہ ضروری ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ان الفاظ کی تعریفیوں میں کہاں سے ملیں گی عربی ایسے داری کو لے لیں آپ لہیا لہیا داری کس کو کہتے ہیں میرے کئی بھائی آپ نے دیکھا ہوگا وہ یہ رخصاروں کے بال صاف کرتے ہیں رخصاروں کے بال ادھر سے بھی ادھر سے بھی اور وہ کہتے ہیں یہ داری نہیں ہے لیکن یہ لفظ بھی عربی لغت بتائے گی لہیا کس کو کہتے ہیں تو عربی لغت جب آپ دیکھیں گے تو وہ کہے گی کہ لہیا ان بالوں کو کہتے ہیں جو جبروں پہ ہوگئیں اور جو رخصاروں پہ ہوگئیں اس کا مطلب ہے کہ رخصاروں کے بال بھی لہیا داری کا حصہ ہے تو یہ ہے اب اندادہ آپ کو ہو چکا ہوگا کہ الفاظ کی معنی و مفہوم کو جاننا اور اس کی حد کو جاننا کتنا ضروری ہے کس لفظ سے کیا مراد ہے کہتے ہیں جو شخص ان الفاظ کو ان کے حقیقی معنی کے علاوہ کسی اور معنی پہ محمول کرے یا ان کا معنی محدود کر دے معنی وسیع تھا وہ محدود کر دے یا محدود تھا وہ وسیع کر دے تو اس نے ان الفاظ کی حدود پہ ظلم و زیادی کی ہے اور کہتے ہیں کچھ الفاظ وہ ہیں جن کی حد اور تعریف آپ کو شریع سے معلوم ہوگی جیسے صلاة نماز سیام رودے حج حج زکاة ایمان اسلام تقوی تو کس کو تقوی کہتے ہیں کس کو ایمان کہتے ہیں یہ آپ کو کہاں سے پہ چلے گا شریع نصور سے پہ چلے گا کہتے ہیں وَنَوْعُن لَهُ حَدٌ فِي الْعُرفِ اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی تعریف کا جن کی حدود کا آپ کو پتا چلے گا عُرف سے آپ کا معاشرہ تیہ کرے گا اس کی مثال سننیں سفر کون سے سفر میں آپ انماز قصر کر سکتے ہیں قصر نہیں کر سکتے تو اللہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے سفر یعنی کہ سفر میں رودہ افتار کرنے کی اجازت ہے سفر میں انماز قصر کرنے کی اجازت ہے اب کس سفر کو سفر کہتے ہیں یہ آپ کا معاشرہ تیہ کرے گا اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں مثال کے طور پہ جو آدمی مکہ سے جدہ جاتا تھا اس کو کیا کہا جائے گا مسافر کیوں کیوں تو قریبا 80 کلومیٹر ہے اچھا آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی جدہ سے مکہ جائے جدہ والے کہیں گے جناب ہمارے ابو آج سفر پہ گئے ہوں میں نہیں کہے گا مکہ سے کوئی آدمی جدہ جائے کوئی بچہ نہیں کہے گا میرے ابو آج سفر پہ گئے ہوں میں ساتھ والا پروسی آئے معلوم کرنے کے لیے کہ کہاں گئے خاتون بھی نہیں کہے گی کہ میرے شورت سفر پہ گئے ہوں میں بلکہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو جائے اگر وہ کہہ دے کہ سفر پہ گئے ہوں میں ہیں بعد میں پتہ چلے وہ جدہ گئے ہوئے تھے وہ کہے گا جیب تماشا ہے مجھے کہا گیا تھا سفر میں گئے ہوئے وہ جدہ گئے ہوئے تھے تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ آپ کا عرف تیع کرے گا کہ یہ آپ کا نکلنا سفر ہے یا سفر نہیں ہے اور یہی رائے ہے امام التیمیہ رحمہ اللہ کی شیح بن عثیمین کے بھی یہی رائے ہے یہ کہ جب آپ ان سے پوچھیں ابن تیمیہ سے شیح بن عثیمین سے کہ کون سا سفر ہے جس میں میں نواز قصر کر سکتا ہوں دو رکھتے پڑھ سکتا ہوں اور کون سے میں نہیں وہ کہتے ہیں جس کو آپ کے لوگ آپ کے دائیں بائیں اکل مند لوگ سمیدار لوگ جس کو سفر مانتے ہیں جس کو سفر نہیں مانتے اس میں آپ نہیں کر سکتے تو جب آپ اس قول کو مان لیں گے کہ سفر کی تعریف اور اس کی حدود کون تیہ کرے گا عرف تو پھر آج کے زمانے میں مکہ سے جدہ جانے والا روزہ افطار نہیں کر سکتا اور نہیں یہ نواز قصر کر سکتے ہیں لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی آدیث دیکھ لی جائیں کہ آپ نے کتنے سفر پہ نواز قصر شروع کر دی تھی کون سا سفر ہے جس میں آپ نے نوازیں قصر کی ہوئی ہیں تو پھر یہ جدہ میں بھی آپ مسافر ہیں اور نواز قصر کر سکتے ہیں تو کہنے کیا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی اہم گفتگو ہے جو کر رہے ہیں کون امام عبل قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ایسے ہی مرض کس مرض میں آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کس بماری میں یہ بھی کون تیہ کرے گا آپ کو رفت تیہ کرے گا یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ کے سر میں ہلکی سی درد ہے ہلکا سا درد ہے آپ کے سر میں اور آپ نے روزہ افطار کر دیا تو آپ کے دائیں بھائیں لوگ کیا مان لیں گے کہ آپ بیمار ہیں کوئی بیمار نہیں مان لیں گا آپ کو اس پر تو یہ ان کے کہنے کا مقصد ہے اور ایسے ہی بیگم کی کون سی نافرمانی ہے جس کی بنیاد پہ آپ اس سیلیت کی اختیار کر سکتے ہیں نراد ہو سکتے ہیں بسر اس کا لگ کر سکتے ہیں اس کی کون سی حرکتوں کو ان کے نافرمانی مانا جائے گا کہتے ہیں یہ بھی معاشرہ تیہ کرے گا تو یہ اس قسم کی مثالیں دی ہیں بڑی اہم گفت کو کی ہے امام القیم رحمہ اللہ نے اس کے بعد کہتے ہیں وہی مثالیں دے رہے ہیں کہ وہ الفاظ جن کا معنی تبدیل کیا گیا تو کام خراب ہو گیا پہلے مثال دی یہاں پہ بھی انہوں نے خمر کی کہ لوگوں نے اس کو محدود کر دیا اس شراب کے ساتھ جو کس سے بنائی جاتی ہے انگوروں سے کہتے ہیں پھر کیا ہوا کہ جتال طال النزاع بینہم پھر ان کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے کس چیز کو قیاس کریں گے کس کو نہیں کریں گے وقصر السوال والجواب وہ سوال والجواب بڑھ گئے اور سیدھا مان لیتے کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے ہر نشاور چیز خمر ہے تو بات ختم ہو جاتی یہ سب کچھ کیوں ہوا کیونکہ انہوں نے کتائی کی لفظ خمر کی حدود کو جاننے کے معاملے میں کہتے ہیں صاحب شریعت نے انہوں نے ایک ایسی تعریف کر دی ہے یتناول کل فرد من افراد المسکر جو نشاور چیزوں میں سے ہر چیز کو شامل ہے فقال کل مسکر خمر آپ نے کہہ دیا ہر نشاور چیز خمر ہے فاغنانا حاد الحدو تو اس تعریف نے ہمیں مستغنی کر دیا ان باب طویل عرید کثیر تابی من القیاس اس باب نے اس حدیث نے اور آپ کی اس تعریف نے ہمیں مستغنی اور بے نیاز کر دیا ہے ایک طویل لمبا چوڑا دروازہ اختیار کرنے سے تھکا دینے والا کونسا دروازہ قیاس کا قیاس پر دیکھنا ہوگا اصل کیا ہے فرا کیا ہے وجہ شبہ کیا ہے یہ ایک پچیدہ مسئلہ ہے اور یہاں پہ انہوں نے پھر وہی مثال دی محصر کی پھر یہاں پہ ایک اور مثال بھی دی یہ مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہتے ہیں لفظ سارک سارک اس کو کہتے ہیں جی چوری کرنے والا کہتے ہیں اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہہ دیا جناب کفن چور جو ہے وہ لفظ سارک میں داخل نہیں ہے کفن چور جو ہے لفظ سارک میں داخل نہیں ہے یعنی کہ کفن چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا قرآن کی اس آیت کے مطابق کہ و سارک و سارک اتفاکتا ہوا ایدیہو ما جزاں بیمارکت سبا نکال امین اللہ پھر کیا کیا پھر اب کیاس کی طرف بڑھے کہتے ہیں ہاں اس کا ہاتھ کٹا جا سکتا ہے لیکن کیاس کرتے ہوئے کیا کرتے ہوئے جیسے عام چور ہے تو یہ بھی تو چوری کر رہا ہے جی یعنی کہ دیکھیں جو آسان راستہ تھا اس کو چھوڑا اور کیسے پچیدہ راستوں کی طرف جا رہے ہیں کہتے ہیں ولو آتو لفظ سارک حقہ لرعو انہو لا فرق فی حدہی و مسمعہو بین سارق الاثمانی و سارق الاکفن اور اگر یہ لفظ سارک کو اس کا حق دیتے تو ان کو سمجھاتی یہ بات کہ تعریف کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے اس چور میں جو سونا چاندی چوری کرتا ہے اور اس چور میں جو کفن چوری کرتا ہے وہ بھی مال ہے یہ بھی کیا ہے مال ہے تو اس سے آپ اندادہ لگا سکتے ہیں کہ امام صاحب نے یہ بات بڑی اہم بات کی ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ ایک قیدہ ہے اس کتاب میں جو مجھے لکھنے کا موقع ملا امفل میں القواعد تفسیری عند الامام القیم تو اس میں ایک قیدہ ہے والیم نمبر ایک صفحہ نمبر چاس و اکتیس پہ اور وہ کیا ہے کہہ دا یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں وہ معنی و مفہوم داخل نہ کیا جائے جو اس کا معنی و مفہوم نہیں بنتا تو وہاں پہ جب مثالیں دینے کی باری آئی میں مثالیں آپ کے سامجھ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ کتنی اہم گفتگو وہ کر رہی ہے تو مثالوں میں سے ایک مثال کیا تھی لفظ القول یہ آیا ہے سورہ زمر میں آیت نمبر ستنہ نوٹھارہ میں سیونٹین اور ایٹین اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فبشتر عباد کہ آپ میرے ان بندوں کو خوشکبری دے دیں اللہ دینے استمیعون القول جو کیا سنتے ہیں قول کو توجہ سے سنتے ہیں کس کو قول کو فیتبیون احسنہو تو پھر اس میں سے جو اچھا ہے اس کی پیر بھی کرتے ہیں قول سے ایک چیز آپ کے ذہن میں شہد ابھی نہ آئی یہ ہو قوالی کیا ہے قوالی آپ جانتے ہیں قوالی میں عجیب طرح کا کلام ہوتا ہے اس کے ساتھ جانس کیا جا رہا ہوتا ہے تالیاں بجائی جا رہی ہوتی ہیں ایک عجیب و غریب محول ہوتا ہے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے صوفی حضرات آپ کو پتا ہے کہ قوالی کے شائق ہیں جب ان کے سامل کو غلط قرار دیا گیا تو انہوں نے یہ عید پیش کی اللہ کہہ رہے ہیں قول سننا بالکل ٹھیک ہے اللہ کہہ رہے ہیں خوش قبلی دیدے میرے بندوں کو جو قول دیان سے سنتی ہیں تو امام صاحب نے یہاں پہ کیا کہا دیکھیے گا کہہ یہاں پہ لفظ القول ہے اس سے مرد ہر قول نہیں ہے اس سے مرد خاص قول ہے اور وہ ہے قرآن یہاں القول سے مرد کیا ہے قرآن اللہ کا قول مراد ہے کہتے ہیں یہاں پہ اللہ کا قول مراد ہے یہاں پہ یہ قوالی وغیرہ مراد نہیں ہے پھر کہتے ہیں اس کی مثال ایسی جیسے اللہ نے کہا کیا انہوں نے قول پہ غور و فکر نہیں کیا وہاں قول سے مراد کیا ہے قرآن ہے کہتے ہیں کہ جب پتا چل گیا کہ قول سے مراد قرآن ہے تو اس کو قوالی پہ محمول کرنا یہ اس لفظ کے ساتھ زیادتی ہے کہتے ہیں وَبِالجُمْلَى امام صاحب کہہ رہا ہے وَبِالجُمْلَى فَفَسَادُ هَادَ الْقَوْلِ الَّذِي حَمَلْتُمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ وَأَلْسَكْتُمُوهُ بِهِ وَهُوَ مِنْهُ بَرِي وَحَمَّلْتُمُوهُ يَاهُ وَلَيْسَ خَلِقًا بِحَمْلِي مَعْلُومٌ لُكُلِّ مَنْ فِي قَلْبِ حَيَاتٌ وَنُور ہر وہ آدمی جس کے دل میں نور ہے زندگی ہے وہ جانتا ہے کہ بہت بڑی زیادتی ہے اس لفظ قول میں اس قوالی کو داخل کرنا جو صوفیوں نے اپنائی ہوئی ہے تو اب آئیں امام صاحب کے کلام کی طرف دیکھیں ذرا کیا کہہ رہے ہیں کتنی قیمتی گفتگو کر رہے ہیں کہتے ہیں آل الحمام فی طلب العلم علم حاصل کرنے کے میدان میں بلند ترین حمت کیا ہے کتاب و سنت کے علم کو حاصل کرنا اور اللہ اللہ کے رسول کی اصل مراد کو سمجھنے کے علم کو حاصل کرنا اور جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اس کی حدود کا علم جو ہے وہ حاصل کرنا وَأَخَصُّهِمَمِ طُلَّابِ العِلْمِ قَصْرُ حِمَّتِهِ عَلَا تَتَبُعِ شَوَادِ الْمَسَائِلِ وَمَا لَمْ يَنزِلْ وَلَا هُوَ بَاقِعِ اور گھٹیا ترین طالب علموں میں گھٹیا ترین حمت کیا ہے نکمی ترین حمت کیا ہے کہ اپنے عظم کو اپنی حمت کو محدود کر دینا کہاں تک محدود کر دینا شاد قسم کے مسائل کے پیچھے لگنے تک شاد قسم کے مسائل کی ٹو میں لگنے تک تتبو کمن آپ کیا کہیں گے پیچھے لگنا ٹو میں رہنا شواد یہ شادت ان کی جمع ہے وہ مسائل جو نادر قسم کے ہیں جو عام طور پہ لوگوں میں پیش نہیں آتے لوگوں کا ان سے باستہ نہیں پڑتا شاد قسم کے مسائل کہتے ہیں کہ طالب علموں میں جو گھٹیا ترین حمت ہے وہ کیا ہے کہ اپنی حمت کو اپنی عظم کو محدود کر دینا شاد قسم کے مسائل کے پیچھے لگنے تک وما لم ینزل اور ان مسائل کے پیچھے لگنے تک جو پیش نہیں آئے ولا ہوا واقع ان اور نہ ان کے ایندہ پیش آنے کی کوئی امید ہے فردی مسائل کیا کہنا چاہتے ہیں فردی مسائل کئی فقہانی خصوصاً وہ فقہ جن کا تعلق فقہ حنفی سے ہے انہوں نے عجیب و غریب فردی مسائل پیش کیے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا تو اس زبانی علمائی کنام نے ان کے سامل کو غلط قرار دیا کہا یہ آپ لوگ کی یعنی کہ یہ حرکت درست نہیں ہے اور ہم بات کر لیں کونت فردی مسائل کی جو نہ پیش آئے نہ نہ اتنی جلدی پیش آنے کی امید ہے ان کی بات کر لیں ایک ہے وہ مسئلہ جو آج پیش نہیں آئے کل پیش آنے والا ہے کل کا پتہ ہے کل ایک دن کے بعد دو دن کے بعد اس کے بارے میں آپ سوال کریں گے مثال کے طور پر نمازِ قصوف آپ کو بتا دیا کہ سولج گرن لگنے والا ہے دو دن کے بعد تو آپ نے نمازِ قصوف پڑھنی ہے تو آپ علماء سے پوچھیں گے کیونکہ دو دن کے بعد یہ مسئلہ پیش آنے والا ہے لیکن وہ مسئلہ جس کے پیش آنے کی امید نہیں ہے خطرہ نہیں ہے اس کے بارے میں جی کیا جواب ہے جی اس کے بارے میں گفتگو کرنا یہ کہتے ہیں اچھے طالب علم کا یہ کام نہیں ہے یہاں پہ امام بہکی رحمہ اللہ کی کچھ گفتگو میں نے اپنے پاس لکھی ہے میں اس کا خلاصہ آپ کے سمجھ رکھ دیتا ہوں کہتے ہیں کہ سلف سالحین فردی مسائل کے بارے میں گفتگو کرنے کو برا جانتے تھے اور کہتے تھے کہ لِأَنَّ الْإِجْتِحَادَ إِنَّمَا أُبِيهَا لِلْضَّرُورَةِ اجتحاد کو جیز قرار دیا گیا ہے مجبوری کی وجہ سے وَلَا ضَرُورَةَ قَبْلَ الْوَاقِعَةَ جب تک ایسا مسئلہ پیش نہیں آتا کوئی مجبوری نہیں ہے اور علماء اکرام نے ایک اور بڑا اہم نقطہ بیان کیا ہے کیا کہ جب یہ مسئلہ پیش آئے گا اس زمانے کے علماء کے ذینوں میں اللہ ڈالے گا اس کا حل اور وہ اس زمانے کی صورتی آل کو دیکھ کر بہتر حل پیش کر سکیں گے تو کہتے ہیں اچھا گھٹیا ترین حمد پھر ان کیا بتائی ہے شاد قسم کے مسائل جو عام طور پر پیش نہیں آتے یا وہ مسائل جو پیش نہیں آئے اور نہ امید ہے ان کا علم لینا ان کے بارے میں گفتگو کرنا یہ جو ہے یہ کہتے ہیں کم ہمتی ہے یا یہ کہ اس کی ہمت کیا ہو اختلاف جاننا اور لوگوں کے اقوال کے پیچھے لگنا اس مسئلے میں علماء اکرام کے چار قول ہیں اس مسئلے میں علماء اکرام کے دس قول ہیں اس نے یہ کہا ہے اس نے یہ کہا ہے یہ کونسا علمہ دی ہاں اگر آپ اقوال کو جانے اور پھر یہ پتا ہو کہ ان میں سے راجے کونسا ہے مرجو کونسا ہے کمزور کونسا ہے دیوار پہ دے مارنے والا کونسا ہے اور سینے سے لگانے والا کونسا ہے پھر ٹھیک ہے کہتے ہیں او کانت ہمت ہو یا یہ کہ تعلب علم کی ہمت کیا ہو معرفت الاختلاف اختلاف جاننا اور لوگوں کے اقوال کے پیچھے لگنا وَلَيْسَ لَهُ حِمَّةٌ إِلَى مَعْرَفَتِ الصَّحِيْهِ مِنْ تِلْقِ الْأَقْوَالِ اور اس کا یہ عظم نہ ہو کہ وہ ان اقوال میں سے صحیح کو جانے وَقَلَّ أَيْنْ تَفِيَ وَاحِدٌ مِنْ هَا أُولَائِ بِعْلْمِهِ ان میں سے کوئی کم ہی فیدہ اٹھاتا ہے اپنے علم سے کن میں سے جو علم لے شاد مسائل کا اور علم مسائل کا جو فردی ہیں جو کبھی پیش نہ آئے ہیں نہ آنے کا خطرہ ہے یا لوگوں کا اختلاف کا علم لے اقوال جانے اور یہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ راجے کونسا ہے درست کونسا ہے مرجوع کونسا ہے یہاں پہ بھی میں ایک دو عبارتیں آپ کے سامنے لکھنا چاہوں گا جو اس مسئلے میں بڑی مفید ہیں یہ دیکھیں امام القیم رحمہ اللہ فرما رہے ہیں فَلَيْسَ لِعِلْمُ كَسْرَةَ النَّقْلِ وَالْبَحْثِ وَالْكَلَامِ علم شیط کا نام نہیں ہے کہ آپ بہت سی باتیں نقل کریں اور لمبی چوڑی گفتگو کریں یہ کوئی علم نہیں ہے اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے ایسے عالم دین سے جو بڑی لمبی چوڑی گفتگو کرتا ہے اور یہ قول وہ قول کہتے ہیں وَلَكِن نُورٌ علم ایک نور کا نام ہے يُمَيَّذُ بِهِ صَحِحُ الْأَقْوَالِ مِن سَقِيمِهَا وَحَقُّهَا مِن بَاطِلِهَا یہ وہ نور ہے جس سے پتا چلتا ہے انسان کو کہ ان اقوال میں سے صحیح قول کونسا ہے ضعیف کونسا ہے ان میں سے حق بات کونسی ہے اور باطل بات کونسی ہے یہ ہے علم یہ انہوں نے کہاں کہا ہے اپنی کتاب اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں اچھا یہ خوبی پائید آتی ہے امام ابن تیمیہ میں یہ خوبی پائید آتی ہے امام الوقیم رحمہ اللہ میں کیا راجِ قول بتانا غلط اقوال کی نشان دہی کرنا ان کی غلطیاں واضح کرنا اور یہ ان کی بہت بڑی نیکی ہے دون ان پبلک کے ساتھ کی ہے مجھے یاد ہے مصر نبوی میں درس دیتے ہوئے کئی لوگ آتے تھے فلان عالم دین جی وہ بڑی تنقید کرتا ہے دوسرے علماء پہ مثال کے طور پہ شیخ توصیف علمان راشدی صاحب کا نام لیتے کہ جناب یہ تنقید بہت کرتے ہیں تو میں ان سے کہا کرتا تھا کہ اگر وہ تنقید کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں غلطی تب ہوگی جب وہ علماء کو گالیاں دیں اور ان کی ذاتی برائیاں بیان کریں مثال کے طور پہ کہیں کہ یہ عالم دین مال کھا گیا یہ عالم دین جو ہے یہ عالم دین غیبتیں کرتا ہے یہ عالم دین نماز پڑھنے میں سستی کرتا ہے ایسی باتیں اگر وہ بیان کریں علماء کی ذاتی برائیاں تو یہ غلط ہے لیکن جب وہ یہ بیان کریں کہ انہوں نے یہ فتوہ جو دیا یہ غلط ہے تو یہ تو ان کی نیکی ہے جب وہ کہیں کہ یہ جو انہوں نے عبارت کہی ہے یہ عقیدہ کے لیاتے غلط ہے یہ تو ان کی نیکی ہے آپ کے ساتھ اچھا اب یہاں پہ دیکھیں امام تیمیہ رحمہ اللہ کی خوبی امام ذہبی رحمہ اللہ یہ امام تیمیہ رحمہ اللہ کے شگر دیں ابن تیمیہ نے بڑے بڑے شگر چھوڑے ہیں انہوں میں سے ایک امام ذہبی بھی ہیں یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حالات زندگی میں کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں ابن تیمیہ کی انہوں نے بڑی تعریفیں کی پھر کہتے ہیں جہان تک آپ ان کی مہارت بیان کر لیں اس علم میں بھی ماہر ہیں اس علم میں بھی ماہر ہیں اس علم میں بھی ماہر ہیں کہتے ہیں جہان تک تعلق ہے تفسیر کا تو سمجھو یہ تو علم انہی کے پاس ہے کہ جب دلیل دینے کی باری آئے تو قرآن کریم کی اہتیں پیش کرنے کی جو علم قوت پائی جاتی ہے بڑی عجیب ہے جب ان کو کوئی آدمی دیکھ لے جو خود قرآن کا کالی ہو تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے ایک ہی مسئلے پہ وہ بھی آئیت ہے ادھر اللہ نے یہ کہا ہے اللہ نے یہ کہا ہے اللہ نے یہ بھی کہا ہے سورہ واقعہ میں یہ کہا ہے سورہ کمر میں یہ کہا ہے یہ عجیب و غریب قوت ہے ان کے پاس پھر کہتے ہیں وَلِي فَرْطِ اِمَامَتِهِ فِي تَفْصِیر وَعِذَ مِ اطْتَلَاعِهِ يُبَيِّنُ خطا کثیر من اقوال المفسرین یہ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں وَيُوهِ اقوالٍ عدیدًا وَيَنْصُرُ قُولًا وَاحِدًا مُوافِقًا لِمَا دَلَّ عَلِهِ الْقُلْآنُ وَالْحَدِيثِ امام ذہبی بن تیمیہ کی تعریف کس وجہ سے کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ چونکہ وہ تفسیر کی امامت میں بہت آگے نکل چکے اور ان کا مطالعہ اس مدان میں بہت وسیع ہے اس لیے مفسرین کے بہت سے اقوال کی غلطی کو واضح کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تفسیر بھی غلط ہے یہ تفسیر بھی غلط ہے وَيُوهِ اقوالٍ عدیدًا متدد اقوال کو وہ کمزور قرار دیتے ہیں وَيَنْصُرُ قُولًا الْوَاحِدًا اور ایک قول کی تعیید کرتے ہیں جو کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق ہوتا ہے یہ ہے نور یہ ہے علم اور یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ نے تذکرہ کی ہے سورہ انفعال میں اے ایمان والو اگر تم متقی بن گئے گناہوں سے بچنے والے بن گئے فرائد و واجبات میں عمل کرنے والے بن گئے اللہ تعالی تمہیں فرقان دے گا فرقان قوت دے گا جس کے ذریعے تم فرق کر سکو حق الباطل کے درمیان راجر مجور کے درمیان کونسے مسائل میں کونسا فتوہ درست ہے اور کونسا غلط ہے اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں یہ پہلا فائدہ ہم نے اس پہ گفتگو مکمل کر لی پہلا فائدہ کیا تھا کہ علم لینے کے معاملے میں آلہ تلین حمد کیا ہے اب ہے وآلہ الہمم فی باب الارادہ ارادے کے باب میں آلہ تلین حمد کیا ہے کس باب میں ارادے کے باب میں کہتے ہیں ان تکون الہمت متعلقتا بمحبت اللہ وَالْوَقُوْفِ مَعَ مُرَادِ دِینِ الْأَمْرِ ارادے کے باب میں آلہ تلین حمد یہ ہے کہ آپ کی حمد کا تعلق اللہ کی محبت کے ساتھ ہو اور اللہ کی دینی شریع مراد کے ساتھ رک جانے کے ساتھ ہو تھیر جانے کے ساتھ ہو کیا سمجھیں علماء اکرام اس سے ارادہ تو آپ سمجھتے ہیں ارادہ نیت کہتے ہیں نیت کے موضوع پہ بلند تلین حمد اس آدمی کی ہوگی جو نیک عمل کر کے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہو نیک عمل کر کے اللہ کے مقصود کو پانا چاہتا ہو یعنی کہ اس کی نگاہ دنیا پہ نہیں ہے کہ میں نمات پڑھوں گا تو دنیا کے لحاظ سے میرا یہ کام ہو جائے گا میرا وہ کام ہو جائے گا میرا کاروبار چمک اٹھے گا نہیں 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 اس کے ارادے یہ ہیں کہ اللہ میرے اوپر راضی ہو جائے گا اللہ کی مجھے محبت مل جائے گی تو یہ ہے بلند حمدی ارادے کے باب میں کہ نیت اس کی بڑی آلہ ہے نیت اس کی بڑی انچی ہے اور کم امتی کیا ہوگی کہ آپ اللہ کی عبادت کریں نیک عمل کریں اور مقصد کیا ہے کہ مجھے دنیا کا یہ فائدہ مل جائے یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہتے ہیں وَعَلِ الْحِمَمِ فِي بَابِ الْإِرَادَةِ ارادے کے باب میں آلہ تنی ہمت یہ ہے کہ ان تکون الْحِمَّتُ کہ ہمت اور عظم متعلقتاً اس کا تعلق ہو اللہ کی محبت سے وَالْوَقُو فِي مَعَ مُرَادِهِ دِينی الْأَمْرِ اور اللہ کے دینی اور شریع مقصود کے ساتھ ٹھیر جانے سے رک جانے سے یعنی کہ اللہ کی مراد کو پانا ہے اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم میں جو اللہ کا مقصود ہے میں نے اس کو آصل کرنا ہے وَأَسْفَلُهَا اور اَسْفَلُهَا ہا کی ذمیل کے جاری ہمم کی طرف کہ پسترین ہمت کیا ہے اَن تَكُونَ الْحِمَّةُ وَاقِفَةً مَعَ مُرَادِ صَاحِبِهَا مِنَ اللَّهِ کہ ہمت جو ہے وہ رکی ہوئی ہو وہ ٹھیری ہوئی ہو صحبِ حمت کی اللہ سے مراد کے ساتھ یعنی کہ صحبِ حمت اللہ سے کیا چاہتا ہے یہ نیکی کر کے اللہ سے کیا لینا چاہتا ہے بس ہمت یہاں تک رکی ہوئی ہے جنت لینے کا معاملہ نہیں ہے اللہ کی رضا پانے کا معاملہ نہیں ہے اللہ کی محبت پانے کا معاملہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ صحبِ حمت کا جو اپنا مقصود ہے وہ عمل کر کے اس تک اس کی نگاہ رکی ہوئی ہے اس کے سامنے ہوئی ہے اسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے فَهُوَ اِنَّمَا يَعْبُدُهُ لِمُرَادِهِ مِنْهُ تو وہ اس کی عبادت کرتا ہے کس کی؟ اللہ کی کیوں؟ لِمُرَادِ مِنْهُ آپ نے اس مقصود کی خاطر جو اس کا مقصود ہے کسے؟ اللہ سے اللہ سے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی خاطر اللہ کی عبادت کر رہا ہے دنیا کی خاطر لَا لِمُرَادِ اللَّهِ مِنْهُ نہ کہ اللہ کے مقصود کی خاطر جو اللہ کا اس سے مقصود ہے اللہ کا اس سے مقصود یہ ہے کہ وہ عبادت کرے اللہ کو رادی کرنے کے لیے اللہ کی محبت کو پانے کے لیے فَالْأَوَّلُ يُرِيدُ اللَّهَ وَيُرِيدُ مُرَادَهُ پہلا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے اور اللہ کی مراد اور مقصود کو چاہتا ہے وَثَانِ يُرِيدُ مِنَ اللَّهُ اور دوسرا جو ہے وہ اللہ سے کچھ چاہتا ہے وَهُوَ فَارِقُنَنِ ارَادَتِهِ اور وہ اللہ کے ارادے سے فارغ ہے اللہ کے ارادے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کی رضا اللہ کی اطاعت یہ اس کا جذبہ نہیں ہے آت کا تیسرا فیدہ کہتے ہیں کہ علماء السو جلسوا علی باب الجنہ یدعون ایلیہ الناس بی اقوالہم ویدعونہم بی الناری بی افعالہم برے علماء علماء السو برے علماء بدعمل علماء برے علماء بیٹھ چکے ہیں جنت کے دروادے پہ کہاں بیٹھ چکے ہیں جی؟ جنت کے دروادے پہ بیٹھ چکے ہیں یدعون ایلیہ وہ جنت کی طرف بلا رہے ہیں الناس لوگوں کو بی اقوالہم اپنے اقوال سے آو بھی آو جنت ادھر آو ادھر آو ادھر آو نمازیں پڑھو روزیں رکھو حاج کرو عمرہ کرو شراب نہیں پینی بدکاری نہیں کرنی جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنت کے دروادے پہ بیٹھ چکے ہیں اور لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں ترغیب دے رہے ہیں کس کے ذریعے آپ نے؟ اقوال کے ذریعے ویدعونہم لناری بی افعالہم اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں جہنم میں جانے کی بی افعالہم اپنے اعمال کے ذریعے تو کیا موضوع ہوا اس فیدے کا؟ کہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ اور لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے نیکی کرنے کی خود نیکی نہیں کرتے سورہ بقرہ ایت نمبر چوالیس فورٹی فور اتعمرون الناس بالبری و تنسون انفسکم انتم تطرون الکتاب کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو افلا تاقیلون کیا تم عقل نہیں کرتے اور بخاری صریف کی حدیث ہے جس کے نمبر ہے تین ہزار دو سو سٹارٹ چھری ٹو سکس سیون راوی ہیں اس کے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ رودِ قیامت ایک آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم میں پہنچ کر اس کی انتڑیاں اس کے پیڑ سے باہر نکلائیں گی اب وہ اپنی انتڑیوں کے اردگرد گھومیں گا فرمایا ایسے جیسے گدہ گھومتا ہے چکی کے اردگرد لوگ جمع ہو جائیں گے لوگ اس سے پوچھیں گے بھی تمہارا کیا جرم تھا ہمیں یاد ہے تو تو وہ ہے کہ ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا برائی سے روکا کرتا تھا کہے گا ہاں میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا خود نیکی پہ عمل نہیں کرتا تھا تمہیں برائی سے روکتا تھا خود برائیوں کا ارتکاب کیا کرتا تھا حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا خود نیکی کے وہ کام سر انجام نہیں دیا کرتا تھا اور تمہیں میں گناہوں سے روکتا تھا اور خود وہیں گناہ کرتا تھا جن سے تمہیں منع کرتا تھا تو یہاں پہ پھر ایک سوال بھی اٹھے گا کہ پھر ہم سب گنگار ہیں تو تبریہ کرنا چھوڑ دیں پھر کیوں جی کیونکہ تبریہ کرنے کا تو نقصان ہو رہا ہے تبریہ کرنے کی وجہ سے چونکہ خود عمل نہیں کر سکا تو جہنم میں انترییاں باہر نکل آئی ہیں اور ان کے ادگے چکر لگا رہے ہیں جبکہ دوسری طرف اللہ کے نبی کہتے ہیں بلگو عنی ولو آیا میری طرف سے لوگوں تک دین پہنچاؤ قرآن پہنچاؤ اگر آپ کے پاس ایک آیت ہے تو ایک آیت پہنچا دیں اس سے بہتر کون ہوگا جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے اور نیک عمال بجاہ لائے تو دعوت دینا تبلیغ کرنا بہت بڑی نیکی ہے لیکن یہ صورتحال تو بڑی خطرناک ہے تو اس مسئلے کی وجہ سے لوگوں میں بہت سی غل فہمیاں پائی جاتی ہیں اس لیے میں نے یہ سوال آپ کے سامنے رکھا ہے جواب کیا ہے اس سوال کا کہ جہاں میرے اوپر واجب ہے کہ میں پانچ وقت کی نمازیں پڑھوں وہاں پہ یہ بھی واجب ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھنے کی دعوت دوں اب اگر میں پانچ وقت کی نمازیں نہیں پڑھتا اور لوگوں کو ترغیب بھی نہیں دیتا تو میں دو گناہ کر رہا ہوں ایک نماز نہ پڑھنے کا اور ایک لوگوں کو یہ مسئلہ نہ بتانے کا جبکہ مجھے مسئلہ معلوم ہے مجھے عیتیں معلوم ہیں مجھے حدیثیں معلوم ہیں اور اگر میں نماز پڑھتا بھی ہوں نماز پڑھنے کی ترغیب بھی دیتا ہوں تو میں دونوں نکھیاں کما رہا ہوں اور اگر میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں خود نماز نہیں پڑھتا تو پھر ایک واجب کو میں ترک کر رہا ہوں نماز پڑھنے کا واجب نماز پڑھنا واجب ہے فرض ہے تو وہ میں ترک کر رہا ہوں لیکن کم از کم میں دعوت دے رہا ہوں وہ واجب جو ہے وہ میں نے ترک نہیں کیا اب اگر آدمی یہ کہے کہ نام نماز میں نماز چونکہ پڑھتا نہیں دعوت میں نہیں دوں گا تو پھر دولوں واجب ترک کر دیں گے پھر بڑا مجرم ہے تو آپ کہیں گے پھر اس کو سزا کیوں ہو رہی ہے اس کو سزا اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ نیکی کا حکم کیوں دیتا تھا اس کو سزا اس لیے ہو رہی ہے کہ نیکی کرتا کیوں نہیں تھا فرق سمجھ رہے ہیں علمائی کرام سزا اس لیے نہیں مر رہی کہ تُو نے شراب سے منع کیوں کیا تھا سزا اس لیے مر رہی ہے کہ شراب پیتا کیوں رہا لوگوں کو دعوت دینے کے لوگوں کو روکنے کے باوجود تو خود شراب پیتا رہا یہ جرم ہے اس کا اور پھر ایک اور بات ذہن میں رکھی جائے یہ گفتگو تھی فرائد و واجبات اور حرام کے لحاظ سے وہ امور جو مصحب ہیں سنت ہیں افضل ہیں لیکن واجب نہیں ہے وہ میں نہ بھی عمل کروں اور تبلیغ کرتا رہا ہوں مجھے جو سوا ملے گا سزا نہیں ملے گی اس کے اوپر مثال کے طور پر میں لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ روزانہ تلاوت کیا کرو زیادہ سے زیادہ اور خود مجھ سے تلاوت نہیں ہو رہی تو کیا مجھے گناہ ملے گا نہیں نیکی ملے گی کہ لوگوں کو ترغیب دے رہا ہوں ہاں اگر پانچ وقت کی فرد نوا دیں یہ میں لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں خود نہیں پڑتا تو یہ جرم ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں اشراق کی نواد پڑھا کرو بڑا سواب ہے خود میں اشراق کی نواد نہیں پڑتا کیا مجھے گناہ ملے گا نہیں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ملے گا کیونکہ یہ واجب نہیں ہے یہ فرض نہیں ہے اس کے اوپرے جرم سواب ملے گا مجھے نفلی صدقہ و خیلات لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں خود میں نفلی صدقہ و خیلات نہیں کرتا تو اس ترغیب دینے پہ مجھے گناہ نہیں ملے گا تو یہاں پہ دیکھئے امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ علماء سو جنت کے دروازے پہ بیٹھ چکے ہیں جنت کے لوگوں کو بلا رہے ہیں کیسے بھی اقوال ہی میں اپنے اقوال کے دریئے الفات کے دریئے گفتگو کے دریئے وَيَدْعُونَهُمْ لِلنَّارِ جبکہ وہ ان کو بلا رہے ہیں اپنے افعال کے ذریئے الی الناری آگ کی طرف فَكُلَّمَا قَالَتْ اقوالُهُمْ لِلنَّاسِ هَلُمُّ تو جب بھی ان کے اقوال لوگوں سے کہتے ہیں هَلُمُّوا آؤ کس کی طرف جنت کی طرف تو قَالَتْ افعالُهُمْ تو ان کے افعال ان کے اعمال کہتے ہیں لَا تَسْمَهُمْ مِنُهُمْ ان کی بات نہ سنو یعنی کہ جب آپ عمل نہیں کریں گے تو لوگ آپ کی بات توجہ سے نہیں سنیں گے وہ کہیں گے یہ خود بد عمل ہے ہم کیسے اس کی بات مانیں تو پیغام یہ دے دیا ہمیں امام القیم رحمہ اللہ نے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بات میں تاثیر ہو لوگ آپ کی بات سنیں تو جو کہتے ہیں اس پہ عمل کر کے دکھائیں فَلَوْ كَانَ مَا دَعُواْ إِلَيْهِ حَقًّا كَانُواْ أَوَّلْ مُسْتَجِبِينَ لَهُ پس اگر پس اگر ہوتا وہ جس کی طرف وہ بلا رہے ہیں حق اگر وہ جس کی طرف بلا رہے ہیں جس کی ترغیب دے رہے ہیں وہ چیز حق ہوتی تو کانوں یہ ہوتے اول المُسْتَجِبِينَ لَهُ سب سے پہلے اس کو قبول کرنے والے اس پہ عمل کرنے والے یہ سوچ آتی ہے کہ ان کے ذنوں میں لوگوں کے ذنوں میں جن کو آپ دعوت دیں گے جن کو آپ تبلیغ کریں گے ان کے ذنوں میں یہ بات آئے گی کہ اگر وہ بات جو کر رہے ہیں حق ہے تو یہ سب سے پہلے عمل کرنے والے ہوتے المُسْتَجِبِينَ قَبُول کرنے والے لَهُ اس بات کو فَهُمْ فَسْوَوْ فِي الصُورَةِ زیلی شکل و صورت کے اعتبار سے عدلاء کیا ہے رہبر و رہنما یہ علماء سوء زیلی شکل و صورت کے اعتبار سے کیا ہے عدلاء رہبر و رہنما دلیل کی جمع ہے وَفِي الْحَقِيقَةِ قُطَّعُوا تَرِيقِ اور در حقیقت وہ کون ہیں راستے میں ڈاکہ ڈالنے والے یعنی کہ وہ سمتے ہیں کہ ہم رہبر و رہنما لوگوں کو نیکیاں بتا رہے ہیں جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں جہنم کی آگ سے روک رہے ہیں حقیقت میں یہ ڈاکو ہیں جو سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے لوگوں کا مال لوٹ رہے ہیں کیوں کیونکہ وہ جو جنت کے راستے پہ چلے ہوئے تھے ان کو دیکھ کے واپس چلے جائیں گے وہ جنت کا راستہ چھوڑ دیں گے تو یہ رہبر و رہنما نہ ہوئے یہ ڈاکو ہوئے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں باعمل بننے کی بھی توفیق دے اور کتاب و سنت کا علم پھلانے کی بھی توفیق دے اور کتاب و سنت کا علم برائے راست لینے کی توفیق دے اور پھر اس کا معنی اور مفہوم صحیح معنوں میں جاننے کی توفیق دے تعویلوں سے شاد مسائل سے فرضی مسائل سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے وَصَلَ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَا نَبِيْنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ